بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفے کے بعد ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے اسی پینل کے ساتھ جیسے کہ ابھی ہمارے قبرہ صاحب نے نجم نکری صاحب نے کافی کیمپ کے حوالے سے تفسیرات آپ کو بتائی ہیں تو اب میں تنخواست بزار ہوں جناب ملانا فیدہ حسین بخاری صاحب سے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے برخصوص اس محول میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت پہ جو ہے وہ نگاہ رکھی جائے اس کی اہمیت پہ آپ شکریہ بخاری صاحب حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کلکم مسئول وکلکم مسئول یعنی کلکم مسئول تم میں سے ہر کوئی نگبان ہے سرپرست ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کے ذمہ دار ہیں اور بہتر تربیت کرنے میں جو اسلام نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا بہتری نام رہا ہو اور کہا گیا ہے کہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو اور کہا گیا ہے بچوں کو اپنے نبی اور آل نبی کی محبت پر پروان چڑھاؤ اور پھر بچوں کی دنیاوی تعلیم اور جو بھی چونکہ یہ تو ہم نے ابھی کر لی ہے نا یہ دینی تعلیم ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے علم تو وہی ہے نا حقیقت میں کہ جو معرفت خداوندی اور اس جہان کی معرفت اور اپنے نفس کی معرفت پھر دنیا میں رہنے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنے چاہیے تو پھر اگر وہ اس قابل ہو جائیں شادی کے تو مہا باپ اس کی شادی کرے تو یہ تعلیم و تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کی بازگشت جو ہے وہ والدین کو ہی ملتی ہے یعنی اگر آپ ایک اچھا انسان تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کریں گے تو معاشرے سے پہلے سب سے پہلے وہ والدین اور بہن بھائیوں اور ان کی طرف اس کی نیکی پر اٹھ کے آئے گی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو مثلا یعنی قرآن ہی نہیں پڑھائیں گے فاتحہ بھی نہیں پڑھائیں گے تو آپ کیسے تو اکو رکھ سکتے ہیں کہ جب دنیا سے جائیں گے تو وہ بچہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھے گا قرآن پڑھے گا نماز پڑھے گا چاکے چونکہ یہ چیزیں آپ نے سکھا ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب ہم ان کو سکھائیں یہ تربیت دیں گے اور یہ تعلیم اور تربیت اتنا اہم عاملہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے دو گروپ ہوئے ہوئے تھے مسجد میں ایک وہ جو ایک گونے میں اپنے مصطحب نمازیں اور دعاوں میں مشبور تھا اور دوسرا گروپ وہ تھا جو ایک طرف بیٹھ کے علمی باتیں کر رہا تھا اور بحث و مباحثہ اور اس پر تو رسول پاک نے ایک نگاہ ادھر بھی کی اور ایک نگاہ ادھر کی تو رسول پاک کدر تشریف لے گئے جہاں پر علمی گفتگو ہو رہی تھی اس محفل میں آپ چلے گئے تو لہٰذا رسول پاک کی سنت سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کو کتنی اہمیت دیتے تھے تو لہٰذا یہ جو کیمپ فاطمیہ جو کروایا جا رہا ہے اٹھارہ انیس بیس اپریل کو بورٹن پارک شارپ شائر یہ برمینگم کے نزدی کی ہے وہاں پر تین دن کے لیے تو اس میں جسمانی تربیت کے علاوہ روحانی تربیت کا بھی بندوبست کبلہ محترم نے بڑے اچھا انداز میں بیان کیا کہ وہ انوائرمنٹ اور فضاء اور محول جو ہے وہ انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں تو جب یہ جوان بچے اور اسی طرح ہماری بیٹھیاں اور اس میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک پروگرام ایسا ہو جائے گا کہ ماحول جو ہے کہ وقت پر بعض ماہ نماز پڑی جائے گی صبح کی نماز زہرین کی عشاء کی اور اس کے ساتھ ساتھ فل بورڈ ایکٹویٹیز بھی ہیں اور بعض خواتین بھی ہوں گی وہاں پر بعض اہل خانہ یعنی فیملیوں کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے تو سب کے لیے علیدہ علیدہ جو ہے تربیتی پروگرام ہوں گے لڑکیوں کے لیے علیدہ لڑکوں کے لیے علیدہ بچوں کے لیے علیدہ بڑے گئے ہوں گے ان کے لیے بھی علیدہ پروگرام ہوں گے جی تو جب یہ ایسے پروگرام ملتے ہیں بچوں کو تو پھر ان کی زندگی میں یہ یادگار چیزیں رہ جاتی ہیں اور پھر سکوئی کی بھی چھوٹی ہیں اسٹر کی چھوٹی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مجلس علماء اس سے کوئی یعنی پیسے کما نہیں رہی بلکہ جتنا خرچہ آ رہا ہے اتنا ہی نائنٹی نائن پاؤنڈ اس کی فیس ہے اور جو بسیں لے کے جائیں گے پچیس پاؤنڈ اس کے تھے لیکن اب کیا گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور کم کیا جائے تو اب ایک سو دس پاؤنڈ اور ویسے بھی عدد بھی بڑا اچھا ہے موری علیہ السلام کے نام مبارک کا عدد ہے تو ایک سو دس پاؤنڈ میں وہ بسیں بھی فرام کی جائیں گی اور تین دن کے لیے وہاں پر یہ کیمپنگ ہوگی اور یہ جمعہ کو چھے بجے وہاں پر پہنچیں گے اور اتوار کو یہ آخری تقریب جو ہوگی اس کے بعد چھے بجے وہاں سے فارق ہو جائیں اس کی رجسٹریشن کری ہے جو ہے میں نکوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو وہ ہے اپنا مقامی جو سینٹر ہے وہاں پہ رابطہ کیا ہے مقامی جو لما سے رابطہ کریں ہمارے اگر نمبر موجود ہیں مجھ سے رابطہ کریں ٹبلہ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ اور یہ جو ابھی اشتہار آ رہا ہے اس پہ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں ویب سائٹ پہ جائیں جو ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مطلب ہے جو نمبر دیئے گئے ان نمبروں پہ رابطہ کر لیں اور مطلب ہے مقصد یہ ہے کہ میں اس کو یوں کہوں اس کی آخری تاریخ کب رنجسٹریشن کی پانچ اپریل تک ہم نے کہا ہے کروالیں ابھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے ظاہرہ کے انتظامی حوالے سے مسائل ہیں ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے جی سٹارٹ ہو چکی ہے پانچ اپریل تک پچاس سے زیادہ لوگ رنجسٹری کر چکے ہیں اور ہم عرض کریں گے کہ ویب سائٹ پر ضرور جائیں وہاں پر فارم ہے وہ فارم بھریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر طریقے کا لکھا ہے کہ آپ جا کے اس میں اکاؤنٹ پیسے جمع کرائیں جو محلس کا اکاؤنٹ ہے لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر جو عالم دین ہے مقامی ان سے رابطہ کریں اور یہاں پر مانچسٹر سے نورت کی بسیں مانچسٹر سے چلیں گی اور اس کے لئے ہم آذر ہیں کہ محترم مولا نجمل حسن نکوی صاحب یہ برن لے بلیک برن اور مانچسٹر اور یہاں سے لے کر آگے سکال لینڈ تک تو آپ کی اجازت سے جی سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ بحری صاحب میں ڈکٹر انچاس ورادی آپ کو بھی سلامت کرتا ہوں جی علیکم سلام تو آپ نے علماء اکران کی فتن پر سلامت کرتا ہوں اور جب کہ بات ہو رہی ہے علماء یورپ کے بارے میں تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا پہلے میں دونوں خستیوں کے بارے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نجمل حسن نکوی صاحب نے جس قسم کے پروگرامز کی اتنے علمی اور تحقیقی پروگرام کہ اس کے لئے پوری ملت تشیعہ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جی اتنی تحریک کے ساتھ اور اتنے مشکل توپکی یعنی حدیث شناسی پر جس قسم کے پروگرام انہوں نے کیے یہ انہی کا خاصہ ہے اور اس میں جو جو انفرمیشنز تھی کو خوش قسمت اگر ان کے پروگرام سنتے رہے ہوں تو ان کے لئے بہت مواد انہوں نے ان کو دیا جی اس کے ساتھ ساتھ قبلہ فیدا حسین بہاری صاحب انہوں نے اتنے آسان اور سہل لینگویج میں اور سہل طریقے میں شرعی مسائل پوری ہماری ملد تشیعیوں کو بتائے نماز سے ریلیٹیڈ اور زندگی کے تمام پہلوں کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا اس کے لئے پوری ملد تشیعیوں کو اور خاص طور پر نوجوان دبکے کو اور گھر میں بیٹی عورتوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بہت بڑی خدمت ہے وہ ہے ولادت شہادت کے پروگرام پر انہوں نے ان ہستیوں کے کردار اور صیرت پہ اتنی جامعہ گفتگو کی کہ بچہ بچہ جو ہے ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے اور اہل بیعت کا تعرف جس طریقے سے انہوں نے کرایا اس سے بھی بہت واقف ہے پروگرام ان کا سایہ ملد تشیعیوں پہ سلامت رکھے اللہی امین اب بات آگئی جناب والا کیمپ کے حوالے سے آپ کی جو یہ جو علماء کی جماعت ہے اس کے لئے تو یہ بھی بہت خوشبختی ہے قوم کی کہ اس وقت قیادت جو ہے نوجوان ہاتھوں میں ہے میں کوئی فلیٹر نہیں گر رہا یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا قبلہ علی رضا رزی مولا پنجتن پاک کے صدقے میں سلامت رہیں جو بہت بڑا کام انہوں نے کیا تھا جو تھا شیعہ سٹوڈنٹس کے لئے کرکلم کا جو سات کتاب جو تھیں جو انہوں نے فریم ورک بنایا تھا چوری کلم کے لئے پھر اس کے بعد انہوں نے تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا پھر ان کی میڈنگ سے نکات کرنا پھر ان کے فرائض بتانا اور پھر تمام ملت تشیعہ کو تمام یوکے میں پورے یورپ میں ایک پلیٹ فارم پہ لانا was not an easy thing اس کے لئے بہت dynamism چاہیے تھا اس کے لئے بہت زیادہ organizational کالیبر چاہیے تھا جو قدرت نے ان کو بہت فراخ دلیشہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ سیاسی بیداری پیدا کی ملت تشیعہ کے اندر کہ تمام لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی خدا نہ حاستہ کوئی واقعہ ہو جائے ملت تشیعہ کے خلاف دنیا کے کسی بھی کورنر میں تو سب ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ پھر اور ان کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں چلنے کی ضدورت ہے پرودگار ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے اور انہوں نے یک جہتی اور ایک پلیٹ فارم پہ تمام ملت کو اکٹھا کر لیا ہے سمیت علماء کرام کے اب جو ایک کام جس کی طرف میں توجہ دلوانی چاہتا ہوں خاص طور پر مولانا صاحب کی اور یہ جو دو ہسپی ہیں بیٹھی ہیں سمیت آپ کے بیعات بھی بڑے کارپرداز ہیں ماشاءاللہ اس ارگنائزیشن میں وہ کام جو ہے قبلہ وہ بہت ہی ضروری اور سب سے افضل ہے اور وہ ہے تارف محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کھا تارف میں ابھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوتا اور میں نے پرپس لی وہاں پہ گیا ہوں تو میں نے کہا کہیں پہ پر کرنے کی ضرورت ہے کوئی انٹرڈکشن نہیں آتا آج جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ میری آپ کی ملانا صاحب کی بات سننے کے لیے بہت مشکل سے قیار ہوتا ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے they can go on انٹرنیٹ and find out کہ جی کون کیا ہے تو فیکس ان کی انگریوں پہ ہیں فنگرٹس پہ ہیں کہ ان کا کیا منصف تھا کیا مقام تھا کیا عبادات کا کیا مناجات کا اور قرب خداوندی کا کیا ان کا اسلوب تھا کیا سلیکہ تھا کیا کرینہ تھا یہ ان کو ملنا چاہیے اور ان کی خدمات ان کی شیرت ان کا کردار ان کو انٹرنیٹ پہ ملنا چاہیے انگلیش میں ملنا چاہیے اردو میں ملنا چاہیے تو یہ ایک ایڈیا ہے جو کہ آپ سے متقاضی ہے جو پہ کام کیا جائے اردو میں بھی کتب لکھی جائیں اور ان کو انگلیش میں بھی لٹریچر بنے اور وہ بھی ڈالا جائے میرا خیال ہے پیسہ نہ تو علماء یورپ کے لیے کو مسئلہ نہ ہدایت کے لیے ہے پوری قوم اس کے لیے اپنے دل اور اپنی آنکھیں واہ کر دے گی اور خزانے کھل جائیں گے جب ان کو بتایا جائے گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے جو ذمہ داری علماء پہ ہے وہ علماء بڑے چھتریقے سے ادا کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ایڈیا ہے جس کی طرح میں توجہ دنوانی چاہ رہا ہوں آپ کی ہنسل افضائی کا بہت شکریہ آپ نے قول کی سلامت رکھیں آپ آباد رہیں میرونی آپ کی اور ہدایت ٹی وی اور آپ نے جو تجویز دی ہے آپ لوگوں کی سربراہی میں چلتا رہا ہے یہ آپ کے تجویز پہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی میکنگ میں اس پہ بھی ہم غور کریں گے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ہنسل افضائی کی ہے اسی طرح اگر دوست ہنسل افضائی کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم مزید بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے ایک چیز جو شاید تو ابھی صاحب بھول گئے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کیونکہ چاند کے موضوع پہ ہر سال وہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو جب سے اور ہمارے شیعہ نے اس کو وہ اناؤنس کرنا شروع کی ہے تو اس کے بعد سے بہرحال اللہ مجموعی طور پہ ہم سب کی کوشش ہے بہترین بھی کہ ملت کے جو مختلف شعبیں ہیں ان میں انشاءاللہ آجتا ہے بہرحال لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہے قوموں کو بنانے کے لیے بہرحال وقت لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی اگر اب دیکھا جائے تو شاید گزشتہ جو تبدیلی آئی ہیں اس میں ایک بہت بڑا کام جو وہ تھا خود مجلس کا کانسٹیٹیشن ایک بنا وہ ایک مرحال بنیاد ہوتی تو وہ اس کے بعد بھی الحمدللہ ہم ساری باتوں کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہیں لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کوئی مطلب آپ کی موہ پر تعریف کی بات نہیں ہے کہ کمرا ملانا علی رضا کو کئی بھی بہت اچھے ملی ہے واللہ نہیں الحمدللہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ٹیم ورک سے ظاہر ہے کہ کام جو آگے بڑھتا ہے میں ایک بات ڈاکس اپ کی کہہ کے تو تھوڑا سمیں آؤں گا دوبارہ کیمپ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تفسیر پہ بہرحال جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے اور خصوصا ہر زمانے میں ہر دور میں ایک نکتہ اور بڑا ہم ہے جس پہ ابھی کام تھوڑا تھوڑا شروع ہوا ہے اور وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر معصوم کی علیدہ علیدہ ان کی ساری زندگی اور تحلیل اور تجزیہ اور یہ سارا ابھی ایک اور موضوع پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے تفسیر کا موضوعاتی متعلیہ یعنی اگر اس کو آپ یوں کہیں کہ توہید اور سارے آئمہ کی سیرت کو آپ اس حوالے سے دیکھیں اسی طرح زندگی کے باقی پہلو ہیں میں نے مسئلہ فرض کریں امام سجاد علیہ السلام نے جو تقریباً میں نے ایک روایت جو دیکھی ہے اور جو غالباً باقی آئمہ سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ ایک لاکھ غلام اور قریز سلام علیکم سلام علیکم میں ہاں جواب ہوگی تو یعنی ایک لاکھ جو غلام اور قریز آزاد کیے اس میں کئی پہلو ہیں ایک تو تربیت کا پہلو ہے ایک یہ ہے کہ ظاہر ایک غلام آزاد کرنے کے لیے ایکانومیکل مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے کہ آئمہ کے پاس جو مطلب اتنا جو بزل بخشش کرتے تھے تو اس کے پیچھے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے والی ہیں میں کیمپ کے حوالے سے ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا کافی اہم باتیں ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس ماحول میں جو الحمدللہ ہوا ہے اور فائدہ بھی ہوا جس کا آپ بھی ذکر فرما رہے تھے کہ بچوں میں خود اعتمادی اور خود اعتمادی کہ میں ایک اور مثال آپ کو ارز کروں انہی کیمپوں میں جو ہم نے تجربہ کیا انہی جب بچے اس ماحول میں جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ان کے ذہن کھلتے ہیں ان کے دل زیادہ مائل ہوتے ہیں مجھے یاد اچھی طرح کہ بچوں کے ساتھ ایک question answer سیٹنگز جو ہوئیں ان سیٹنگز کے اندر جو بچوں نے سوالات کیے بہت ہی میاری سوال تھے اور یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی علمی محفل میں ہم بیٹھے ہیں جیسے قبلہ نے مواقعہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس میں جو جملہ مجھے یاد آ رہا ہے پیانبر نے فرمایا کہ یہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ نے مجھے اس کام کے لیے محفوظ فرمایا ہے یعنی اصل ہے تعلیم و تربیت یزکی و یعلم والا عمل ہے تو وہ میاری سوالات تھے مجھے ایک دو سوالات مثلا بھی یاد آ رہے ہیں کہ کسی بچے نے سوال کیا کہ یہ جو ڈائرون کی ایولیشنل تھیوری ہے اس کو کیسے فلسفہ توحید کے ساتھ الخدا کی وعدانیت کے ساتھ کیسے اس کا ربط بنتا ہے تو اس سطح کے تو یہ بچوں میں واقعا خود اعتمادی اور وہ بچے جو میرے مطلب ہے کسی زمانے میں مثلا فرض کریں اپنے آپ کو شیعہ ہونا ان کے لیے تھوڑا سا کہ بھی کیسے ہم اپنا اظہار کریں کہ ہم شیعہ ہیں ان محفوظوں کے نتیجے میں آج میں بعض نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ آج وہ اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں مطلب ہم شیعہ ہیں اور ان دلائل کی بنیاد پر شیعہ ہیں لہٰذا یہ ان کیمپوں کا یقین کریں بہت زیادہ دوستیاں پیدا ہوتی ہیں یہ میں اگلا نکتہ جو ارز کرنا چاہ رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ان میں دوستیاں نیشنل لیول پہ پیدا ہوں اور دین کی بنیاد پہ ہوں اور لہٰذا اس اعتبار سے اگر آپ کے بچے کی تقدیر ایک سو دس پونڈ میں بدل جائے تو کمہنگا سودا نہیں ہے یعنی حمد کریں انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مل بلا کے اس پروگرام کو جو ہے وہ مضبوط حاکی بگا میں بہت سمجھ کروں یہ جو آپ نے فرمایا کبھی کیمپ میں بچے آتے ہیں تو ظاہر ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں ایک دوسرے کے ٹیلی فون نمبر لیتے ہیں ایمیل ایڈریس لیتے ہیں پھر بعد میں بھی رابطہ رکھتے ہیں تو یعنی اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلے مثلا تیسرا کیمپ پہ یہ تو ہر سال چلو ڈائی سو تین سو کی بھی لگا لیں اوسط تو اس کا مطلب ہے کہ چلو پچھلے سال والے پچاس ہار اس میں ہوں ڈیر سو دو سو بچہ ہر سال نیا اس میں آئے تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آر دس سال میں کہ مثلا یو کے بھر میں آپ کوئی شہر آزہ خالی نہیں ہوگا جہاں پر یہ نئی نسل جو ہے اس کے آپس میں روابط بھی ہوں گے ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے ایمیل کے ذریع رابطے بھی ہوں گے اور پھر یہی بچے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ چل کر اسی یوکے میں یعنی کوئی اپنا پیزنس کھولے گا کوئی مثلا ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی آرمدین بنے گا کوئی کسی فیلڈ میں تو یہ جو معاشرہ آئندہ کا تشکیل پائے گا مضبوط کومیونٹی جو بنے گی تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ مسلمان جو ہیں وہ ایک بیدار قوم کی حسیت سے اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے والدین کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے یہ ایک بڑا سال کے بعد ایک اہم موقع جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نزدیک ہے تو اگر تھوڑی سی حمد کر کے بچوں کے مستقبل کے لیے تو یہ کوئی آپ کی جازت سے کون جو لینا چاہیے جی السلام علیکم اللہ علیکم سلام کون میرے بھائی کہاں سے بہو ہے میں عباس بھولا ہوں عدیل لندن سے عباس بھائی جی عکم ملان صاحب کو فیدہ بخری صاحب کو بھی ملان عظم اللہ علیکم سلام جی عباس بھائی مجھے صرف اکی جائے ٹی وی کا ممبر ہوں میں کہ میں جارت سستانی نوزل بے کہدہ جارے کافی لیکن میں پسانگے ہوا تھے ستانی اوزل میں کینسل ہو گیا آپ کنٹرول روم پہ نا فون پہ آپ تبسیلات وہاں بھی کھا دیں کنٹرول روم میں تو وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر کے تو آپ کا مکمل قوائف دوبارہ سے اس کو رجسٹر کر دیں گی آجی آپ ان سے نمبر ان کا رابطہ نمبر اور ان کے ساتھ پھر رابطہ رکھیں اور آپ کو مجلس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے عباس بھائی آج سلام علیکم یہ علیکم سلام کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں میرے مولانا سے کوئی سوال کرنے کے لئے بھائی اپنا نام بتائیں گے آپ آپ لوگوں کو خدا اچھا رکھے ہدایت ٹی وی کو آپ کی تین کو بہت شکریہ آپ کا جی میرا ایک سوال ہے جی یہ جو ہے میں نعرے حیدری نعرے خیبری اور نعرے تکبیر رسول اللہ علیہ وسلم کا نام دیتا ہوں سباہ فجر کے بعد اور یہ عبادت ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اور جنت میں اللہ مبارک اور ماتم اور رون ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سے جا یا چاہاں مولانا لوگ سے بہت بہت شکر بہت شکریہ میں بخاری صاحب سے انتماس ہے ایک تو وہ تین نعرے وگاتے ہیں اس کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے بہت شکریہ موسوی امریکہ نیو جرزی سے بات کرو جی وہ سواب ان کا یہ تھا کہ وہ جو تین نعرے جو ہیں اس کی اہمی ہے یا فضیب ہے جو ہے ذکر رسول کریم اور آل رسول اور مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر اور امام حسین یہ ذکر عبادت ہے تو لہٰذا عبادت جو ہے وہ سے کون منہ کر سکتے آپ یہ تو عبادت ہے رہ گی بات وہ ان کی کہ جو قیامت کے دن ماتم اور یہ دیکھیں یہ ماتم جو ہے یہاں پر دنیا میں کیا جاتا ہے احتجاج کہ امام حسین کے غم میں کیا جاتا ہے احتجاج کے طور پر کیا جاتا ہے اور جب الحمدللہ قیامت برپا ہوگی تو وہاں پر تو انہی ہستیوں کا ہی راج ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے رسول پاک شافیہ محشر ہیں بی بی سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ زارہ شافیہ محشر ہیں اور قسیم النعر والجنب علیہ السلام کی ذات ہے اور بی بی سلام اللہ علیہ خاتون جنت ہیں اور خواتین کی عورتوں کی سردار ہیں تو جب وہ خوشیاں ملیں گی تو وہاں بات باتم کا سلسلہ تو نہیں نہیں چل سکتا باتم تو یہ ہے غم اور احتجاج تو وہاں تو الحمدللہ انشاءاللہ جو رسول پاک اور آل رسول کے چاہنے والے ہیں جنت میں ہوں گے تو جنت میں پھر یہ چیزیں آپ کی اجازت سے کال جی سلام علیکم وائلیکم السلام اچھو میں اس کے ساتھ وہ کنٹرول روم کا نمر بتا دینا کیونکہ کٹ ہو گیا تھا آچھا نہیں یہی نمبر یہی نمبر جو ہے آخر میں یہ آخر میں یہ جو 5-1 آیا ہوگا ہے نا جی اس کے 5-1 کی بجائے آپ ایک 4 اور لگا کے 7-8 لگا لیں آر بھائی آپ ان سے نمبر بے گئے ان کا جی آگی یہ ٹھیک ہے جی کنٹرول روم سے بتا رہے کے آخری مراحل میں پہنچ گئے جو وہ داخل ہو چکا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں جو ایک دفعہ پھر ہم اپنے محترم ناظرین خدم نے ارز کریں گے اور خصوصا جو یوکے میں ہمیں سن رہے ہیں کہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے جو مرکزی کیمپ جس کا نام جناب فاطمہ زارہ پر رکھا گئے کیمپ فاطمی تو اس میں اپنے بچوں کو بیچیں جوان بیٹے بھی آئیں بیٹیاں بھی آئیں اور اگر خود آنا چاہیں تو پوری فیملی بھی آ سکتی ہے اور اس سلسلے میں ہماری ویبسائیڈ جو ہے www.mjlis.org.uk اس کا وزٹ کریں تو اس میں ساری تفصیلات اور ہدایت پر بھی اس کا وہ چل رہا ہے تو اس کو ملازہ فرمائیں اور ضرور بیجیں اور چانس کو مس نہ کریں یہ سال کے بعد اور جو ہم نے اپنی آئندہ نسل کی تربیت کرنی ہے تو وہ ملجل کر کرنی ہے ہمارا کام ہے وہ جس کو کہتے رہے درہییں بچھا دینا کہ آؤ بھئی صاف بچی ہوئی ہے تعلیم کی تربیت کی اور یہ انتظامات ہوئے ہیں اور بڑا اچھا یہ ہوتل ہے اور فول بورڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں تو انشاءاللہ یہ کوئی مہنگا سودہ نہیں ہے اس میں تشریف لائیں اور مجلس علماء کی اوثر افضائی کریں تاکہ وہ آپ کی آئندہ کی جو نسلیں ہیں ان کی تربیت کرنے کے لئے پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کام کریں تو میرے خیال ہے میں دعا کے لئے آج کی بلا محترم سے گزارش کروں بسم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب الابسار یا مدبر اللیل و النہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الہ احسن الحال پروردیگار تو جوازت محمد و آل محمد کا اور خصوصاً امام زین العابدین کا واسطہ ان کی اس آبرو اور عزت کا واسطہ اے میرے اللہ جو تیرے نزدیک ہے ہم سب پر نظر کرم فرما مارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما ہماری اولادوں کو ہمیں نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے عزیز و اقارب جس دنیا سے جا چکے ہیں اور خصوصاً ان شہداء کو جو شیعہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں قتل کر دئیے گئے میرے اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ نائت فرما ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما جمہوری اسلام ایران کو مستحقم فرما علماء اکرام مراجع ازام قسایا ہمارے سروں پر مستدام فرما ہمارے آقا و مولا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما پروردیگار حضائی ٹی وی کو ترقی نائت فرما بارِ الٰہ ہم نے جو دعائیں مانگی مستجاب فرما ربنا عطینا فی الدنیا حسنتم فی الاخرہ حسنہ وکینا عذاب النار اللہ نسلی على محمد وعالی محمد میں دونوں معزز مہمانہ میں گرامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتے ٹائم میں سے آپ ٹائم نکال کر تشریف لائے تو انشاءاللہ ناظرین اگرے پیر کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور میں کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ